اسلام علیکم خواتین و حضرات ہم ہیں اس وقت اٹلی کے وینیٹو ریجن کے خوبصورت ترین سیاتی مرکز اور صدر مقام وینس میں اور اس وقت ہم چاہ رہے ہیں کہ وینس کے شہر کے اندلونی منادر اس کی چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں یہ پانی والی گلیاں جو گھروں کے دروازوں کے سامنے سے گزرتی ہیں جب لوگ اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں تو وہ باہر قدم کشتی میں رکھتے ہیں خوشکی پر نہیں باہر تو سیاتی جو پوائنٹس ہیں سیٹی سنٹر ہے بس ٹیشن ہے ریلوے سٹیشن ہے اور کچھ کوریسٹ اٹریکشنز ہیں خاص مقامات ہیں کیسلز ہیں بریجز ہیں وہ تو بہت سارے آپ کو دکھایا ہے ہم نے تو آئیں شہر کے اندر کا منظر دیکھتے ہیں کہ شہر کے اندر کی زندگی کس طرح کی ہے کس قدر چھوٹی تنگ گلیاں ہیں کس طرح چھوٹے چھوٹے پانی کے راستے ہیں لوگوں کی زندگی کتنی آسان ہے یہ کتنی مشکل ہے لوگ ان گلیوں میں سے کیسے رہتے ہیں کیسے سفر کرتے ہیں کیسے گزرتے ہیں آئیں آپ کو شہر کے اندرونی منادر دکھائیں جو عام دور پر تورسٹ شاید مس کرتے ہوں تو آئیے شہر کے اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں گے آپ چھوٹی چھوٹی گلیاں اور ان کو بریجز کے ذریعے جوڑا گیا ہے شہر میں تاکہ لوگ چھوٹی پانی والی جو گلی ہے اس طرف اور اس طرف لوگوں کے درمیان کہیں پہ یہ لوے اور لکڑی کے پل ہیں کہیں پہ سیمنٹ کے ہیں اور لوگوں کے درمیان رابطوں کا ذریعہ ہیں اور باقی یہ کشتیاں ہیں کہیں کہیں سے دو دو تین تین راستے مڑتے ہیں جیسے یہاں سے ایک راستہ نکلے گا اسی طرح شہر کے اندر دکانیں مارکیٹس گھر آبادی اور لوگوں کا رہن سین وینس شہر کے اندر کیسا ہے یہ مناظر آپ کو ایکسکلویسیبلی ہم دکھائیں گے مختلف گلیوں میں سے بعض گلیاں بہت تانگ ہیں اور بعض قدرے کشادہ ہیں لیکن وینس کے اندر رہنے والے لوگوں کا دیکھیں یہ جیسے دروازہ کھلے گا وہ دروازہ کھلے گا تو آپ سیدھا کشتی میں ہی پاؤں رکھیں گے کوئی خشکی نہیں ہے اس طرف دیکھیں یہ یہ مناظر ہیں بعض جگہوں پہ بس اتنی کے لیے اور وہ عمومن کمرشلے لیا ہے جہاں آگے تھوڑی سی خشکی بچائی ہوئی ہے وہاں شعب سوں گی جیسے یہ شعب ہے یہ آگے خشکی ایک ٹیرس ٹائپ ہے تاکہ لوگ پیدر چلتے ہوئے شاپنگ کر سکیں باکہ گھروں کے دروازے اس طریقے سے ہیں یہ دیکھیں فرجین اطراف میں تھوڑی قدر خشکی ہے وہاں کے لیے ہم بہت تانگ ہیں اس لیے کہ سپیس بہت کم ہے لوگوں کے لیے رہنے کی تو وہاں کے لیے اس قدر تانگ ہیں کہ آتے جاتے ہوئے دو آدمی سائیڈ بائی سائیڈ مشکل سے گزرتے ہیں آگے مزید تنگ ہو جاتی ہیں اسی طرح اندر بھی یہ ٹیرس ٹائپ مشینیں لگی ہیں اور بارے زندگی اندر بھی معمول پر چپتا ہے اور بعض انگلیاں چوڑی دکھتی ہیں تو بعض بہت تانگ ہو جاتی ہیں بہرحال کسی خوبصورت مقام کی خوبصورتی کو چند دن انجائے کرنا اور ہے اور وہاں مستقل رہنا اور اس کے مسائل کو سمجھنا اور فیس کرنا ایک اور مشکل کام ہے یہاں میں نے ایک کالیس ٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ کی حسرت کیا ہے وینس میں رہتے ہوئے جبکہ ہم یہاں فیل کرتے ہیں کہ یہاں زندگی اتنی خوبصورت ہے تو اس نے کہا کاش میں اپنی گاڑی ڈرائیو کر سکتا یہ کار فری ایریا ہے تو یہاں آپ صرف واٹر بوٹس جنہیں گندولا کہتے ہیں انہوں پر ٹرائیو کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس چاروں طرف پانی میں گھرے ہیں آپ کا گھر مکمل پانی میں گھرا ہے پانی کے ساتھ اس کی دیواریں لگ رہی ہیں آپ کا دروالہ کھلتا ہے تو آپ سیدھا پانی میں ہی قدم رکھتے ہیں اور اپنا پہلا قدم کشتی میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹیپس بنے ہوتے ہیں اور آپ سیدھا سٹیپ اپنا کشتی میں رکھتے ہیں تو یہ وینس کی اندرونی کیفیت ہے چھوٹی بڑی کینال اس سے بھی تنگ گلیاں ہیں جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ نشطہ دن پھر بھی چوڑی گلی ہے اور اس کے ایک طرف یہ ٹیرس ٹائپ ہے اس طرف ہے لیکن اس طرف نہیں ہے اس طرف ڈریکٹ دیوار گھر کی دیوار کے پیچھے پانی لگ رہا ہے تو ایک طرف یہ طرز تعمیر کا ایک انوکھا طریقہ ہے کہ ایک طرف ٹیرس ہوگی دوسری طرف نہیں ہوگی دوسری طرف دیواریں پانی کے ساتھ اور اندر ہوں گی ادھر گھر کی دروازے یعنی آپ خشکی پہ پاؤں رکھ سکتے ہیں دروازہ آپ کا کھلے گا تو آگے یہ چار یا چھے فٹ کی اور بار جگہ پہ اس سے بھی کم کی بار جگہ پہ اس سے تھوڑی زیادہ کی دس فٹ تک کی ٹیرس ہو سکتی ہے لیکن ایک طرف کے دروازے جو ہے وہ خشکی پہ کھلتے ہیں اور ایک طرف کے دروازے جو ہے ہو سکتا ہے کہ ان گھروں کا جو پچھلی سائیڈ ہو اس کے پیچھے ٹیرس موجود ہو تو یہ ایک انوکھا اور عظیم طرز تعمیر کا طریقہ ہے یہ دیکھیں بعض یہ لوے کے پھل ہیں اور سیمنٹ کی سٹیپس اور یہاں سے یہ شہر کی پرلی طرف کا آپ کا رابطہ اس پھل کے در یہ وہاں ایک پھل ہے اسی طرح جگہ جگہ پہ یہ چھوٹے بڑے بشمار پھل موجود ہیں اور آپ ان کے در یہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں شہری سارے اور باقی سفر جفکشتیوں کی اوپر ہے لیکن اندر کی زندگی اور یہ پانی کھڑا ہوا کہیں کہیں بہرحال ایک ہم باہر سے آنے والوں کو کچھ دیر بعد تو سمیل فیل کراتا ہے اگر چھوٹے پانی گندہ نہیں ہے اس کے اوپر بھی گندگی نہیں ہے کہیں کوئی کچھرا نہیں ہے اور اس کے باوجود ایک کھڑے پانی کی باس اور دیواروں کے ساتھ یہ چپکی ہوئی جو سبز کائی ہے کیونکہ سالوں سے کھڑے ہوئے پانی کی سال ہا سال بلکہ سو سالوں سے کھڑے ہوئے اس طرح کی جو کیفیت ہے اس سے ظاہر ہے کہ ایک کچھ دیر کے لیے تو شاید آپ کو یہ اتنا برا نہ لگے لیکن بہرحال ایک کراہت کا احساس کہیں کہیں محسوس ہوتا ہے یہ جمعیوی کائی آ رہی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں اور یہاں پوری طرح لائف جو ہے وہ لائیو ہے بچے سکولوں میں جاتے ہیں ہسپتال ہیں کالجز ہیں مارکیٹس ہیں سب زندگی مکمل اپنے جوان پر ہوتی ہے اور کسی طرح کی کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے کہ اس پانی کی وجہ سے زندگی میں کوئی تاتول ہے یا زندگی کی روانی میں کہیں رکاوٹ ہے اس کے فلو میں کمی ہے کہیں بھی نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ وینس ڈوب رہا ہے یہ آہستہ آہستہ پانی میں دھنس رہا ہے کیونکہ اس کا وارٹر لیول زیرو ہے سمندر سے سطح سمندر سے اس کی بلندی زیرو فیٹ ہے یعنی یہ بلکل سطح سمندر کے برابر ہے اور کہتے ہیں کہ سن اکیس سو میں یعنی آج سے کوئی تیہتر سال بات شاید یہ پانی کے اندر دھنس جائے لیکن لوگوں کے چیروں پر اس بارے میں پریشانی کے کوئی آثار نہیں ہے اور کہیں میں نے لوگوں کو اس آرے سے فکر مند نہیں پایا ہے یا وینس ڈوب رہا ہے یا وینس ڈوبنے والا ہے لوگ جتنا بھی ہے زندگی جی رہے ہیں جب ڈوب جائے گا تو تب دیکھیں گے اور ایک خوبی ہے کہ آپ کو گلی کہیں سے بند نہیں ملتی بظاہر آپ دور سے دیکھنا لگتا ہے کہ گلی بند ہوگی آگے لیکن آگے آگے گلی کہیں کہیں مڑ جاتی ہے اور کہیں کہیں راستہ نکلاتا ہے یہ دیکھیں یہ قدیم تاریخی بلڈنگ ہے آپ اس کی دیواروں کی حالت ملالہ کر سکتے ہیں کئی سالوں سے سال ہا سال سے صدیوں سے پانی کا دباؤ جھیلتی ہوئی یہ بلڈنگ آج بھی کھڑی ہے اور اس کی بنیاد ہے پانی کے اندر ہے دیواروں کی یہ حالت ہے اوپر تک ابھی نہیں پہنچی رہو لیکن یہ اس کی حالت نہ رکھ سکتے ہیں اور اس بریج کے ساتھ اس بلڈنگ کے ساتھ یہ جوڑا گیا ہے یہ عمومی استعمال کا بریجنگ لگتا ہے ان دو حمارتوں کو واپس ملایا گیا ہے یہ کوئی سرکاری بلڈنگ میں شاید ہو تو آئیں ہم آگے ایک طرف دلتے ہیں اور یہ آگے سامنے چھوٹی سی پھر ایک روڈ ہے اور اسی طریقے سے اس کی ایک سائٹ پہ یہ ٹیریس ہے یہاں والے دروازے اس خشکی پہ کھلیں گے اور ادھر دروازہ کھلنے کے لیے آگے پانی استقبال کرے گا اور پاؤں سیدھا پہلا کشتی میں رکھنا پڑے گا یہ لوے کے چھوٹے چھوٹے بریج ہیں آج جگہ پہ یہ دیکھتے ہیں یہ گیٹ ہے اور آگے سیدھا جو سیدھیاں اس کے اوپر سے آپ کو کشتی ہی میں بیٹھنا ہے دور تک آپ کو یہی منظر دیکھنے کو ملے گا اور یہ کھڑی بھی کشتیاں لوگوں کی پرائیوٹ کاریں سمجھ لیں ذاتی استعمال کی ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال بھی کرتے ہیں لیکن بلکل ایسے ہی جیسے ہم اپنے گھروں میں اپنے پورچ میں اپنے گاڑیاں بھی کھڑی رہتے ہیں ضرورت کے واقعے استعمال کرتے ہیں تو یہ لوگوں کے گھروں کے ساتھ ہر کسی کی اپنی پارکیں کی جگہ ہے اگر اس نے اپنی گاڑی بھی کھڑی کی ہوئی ہے کہ ضرورت کے واقعے اس کو نکالا جا سکے ادروائی یہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام اچھا ہے لوگ کم ہی اپنے نکالتے ہیں کیونکہ میں نے ان میں سے بہت ساری 344 دینے کھڑی ہی دیکھئی ہیں بہت کم ہے کہ لوگ ان کو نکالتے ہوں یہ پھر اکلوے کا بریج ہے جو اس نہر کو کراس کرونے کے لیے اور اس طرف لیکن ہم وہ والے پرانے بریج کی طرف جائیں گے اور یہاں کچھ ہوتلز بھی ہیں شہر میں اندر آبادی میں ایک خاموشی کا سا ماحول ہے اور یہ ٹورسٹ اٹریکشن ہے ان پر تو کشتیوں کا شور شرابہ آپ کو سنائی دے گا واٹر بوٹس کو لیکن یہاں بڑی خاموشی اور سکون ہے آپ بس پیدل چلنے والے لوگ آپ کو دکھائی دیتے ہیں شہر کے اندر شہر کو ایکسپلوڈ کرنے کی نکلتے ہیں یہ ہوتلز بوجود ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہوتل میں جب بیٹھے ہیں ہوتل کی ٹیبل چیئرز پہ تو آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ مددہ پانی ہے اور آپ کھانا کھاتے ہوئے چاہیں تو روٹی کٹوکڑا اڈی کوئی برگر کوئی ڈسپوزیبل گلاس کچھ بھی یوں کریں گے تو وہ پانی کے اندر گیرے گا لیکن مجال ہے آج چوتھے دن ہے کہیں پہ مجھے کوئی اس طرح کی کوئی گندگی اور کوئی کچھرا وہ تیرتہ نظر آیا ہو اس کے باوجود مارکیٹیں بلکل پانی کے ساتھ ہیں ہوتلز بلکل پانی کے جنگلے کے ساتھ ٹیرس پہ بیٹھے ہوئے لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو ایسا گندگی اور طعفن کا احساس یہ دیکھتے ہیں کہیں بھی نہیں محسوس ہوگا کہ لوگ وہ کوئی چیز پانی کے اندر پھینکیں یہ دیکھتے ہیں یہ شاید کا منظر ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کشتیاں یہ ہوتلز پھلکل پانی کے ساتھ جنگلے کے لاکھے پٹھے ہو کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ مجال ہے کہ کوئی چیز اندر پھینکیں اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جگہ جگہ پہ یہ بہت لگے ہوئے تھے کہ انجائے انڈ رسپیکٹ وینس تو رسپیکٹ وینس کی یہ ہے کہ یہاں کچھرا نہ ہو یہاں گندگی نہ ہو تو یہ ہم آپ کو بین اس کا اندرونی مندر کا فیاد تک ہم نے دیکھا آپ کو